نوٹ لے کے آپ دیر سے بولیں گے پانسو کا نوٹ لے کیوں اس کے حص اس کے لمس کو اللہ نے آنکھیں لے دی یعنی آنکھ کا کام تچ اس کا کرتا ہے آنکھ کا کام ایک خدرت کا جدلیہ تھی پہلے ابھی جدلیہ تھی پہلو کیا ہے بات بولتا ہوں بھائی اب میں کیا عرض کر رہا تھا اب وہ لفظ نکل جاتا ہے یہ کیوں نکل جاتا ہے آپ نہیں نکلنا میں کیا کروں میں جس ماحول میں رہتا ہوں وہ آئی جاتا ہے میرے بھائی تو کیا عرض کر رہا تھا بول گیا ہواس خمسہ دیکھنا سننا چکھنا چھونا سونگنا ان ہواس میں نہیں آتا جو عالم وہ عالم غیب ہے یہ پوری تعریف نہیں ہوئی سنوے غور سے عالم غیب یا غیب کی پوری تعریف نہیں ہوئی عالم غیب ہی کو غیب بھی بولتے یہ پوری تعریف نہیں ہوئی ہمیں حضرت سردی میں ٹھٹر رہے ہیں اور مولی صاحب آرام سے بیٹھے ہیں اب تخریر کر رہے ہیں نہیں سننا چاہتے تو میں نے روکا تو نہیں ہے you can go میں نے روکا نہیں ہے اب میں کیا کروں جو انتظام ہو سکا ہے کیا کچھ کھونا پڑتا ہے کچھ پانے کے لئے پیرے کامل کا دامن ملنے تک کتنی مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے کیا کیا کچھ کھونا پڑتا ہے ان سے پوچھا بھائی پانے کے بعد بھی کیا کیا خربانیاں دینی پڑتی ہیں ان کی رضا کے لئے ہوتا ہے معامل نہیں تو کچھ دینا ہے کچھ پانے ہیں کچھ لاز تو کچھ گئی اب وہ لاز کوئی کیا بول دیتے ہیں کیا بول دیتے ہیں ارے کیپٹل اچھا تو کیا عرض کرنا تھا بھول گیا آپ حضرت پوری تحریف جو ہوا سے خمسہ میں نہ آئے وہ عالم غیب نہیں کیونکہ امریکہ بھی آپ کے ہوا سے خمسہ میں نہیں آتا سبحان اللہ بہت غور سے سنیں یہ میں علمِ ظاہر باطن دونوں ساتھ لے کے چل گا ہوں سبحان اللہ علمِ غیب کی تعریف ہی نہیں سنیں علمِ غیب معلوم علمِ غیب معلوم فلا معلوم کیا معلوم نہیں معلوم ادھر چل جاتی نہیں جانے تو سنیا پورے ادھر منہم ہو جاتی تو کیا عرض کر رہا تھا غیب کا غیب کا جو مفہوم ہے عالمِ غیب جی سے کہتے ہیں وہ کیا ہے جسے ہمارے فائف سنسس اپنی گریفت میں نہ لے سکے جو نظر نہ آئے جو سنائی نہ دے جو سنگائی نہ دے یہ عالمِ غیب لیکن امریکہ کی آواز بھی سنائی نہیں دیتی سنائی دیتی کیا دکھائی دیتا ہے امریکہ سنگائی دیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو وہ غیب کیا غیب اللہ وہ غیب نہیں کیوں اس کا اخبار آ جاتا ہے آپ تو میڈیا پر دیکھ رہے ہیں آپ اپنے پیچھے جو گھر ہے نا اس میں کوئی مر گیا ہے معلوم نہیں آپ کو جو خسرِ عبیض خسرِ عبیض کسی کو معنی معلوم ہے خسرِ عبیض کا کسی کو معنی معلوم نہیں بڑی خوشی ہوتی اتنا تو کوشش کی ہے سب کے سب خسرِ عبیض کسی کہتے ہیں میں ان باتوں کو زبان پر لانا نہیں چاہتا جن کا تعلق کچھ سیاست سے ہو اس لئے میں خسرِ عبیض بولوں گا خسر کہتے ہیں آپ ان سے پوچھ لیں کیا ہے تو خسرِ عبیض میں ہونے والا پروگرام پیچھے گھر میں مر گو ہے دو بجے سے پڑھا ہے آپ کو معلوم نہیں اور ابھی ابھی ہو رہا ہے سیون اوکلاک ایویننگ کے خسرِ عبیض میں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں آپ کہاں غیب ہیں ٹی وی نے غیب کو شہادت کر دیا غیب ہے ہی نہیں وہ جو ٹی وی سے دیکھ لیا جائے ٹی وی بھی اسی جگہ کی مخلوق ہے تو ٹی وی میں جو معلوم کر لیا جائے وہ غیب نہیں جسے آپ آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے ہیں ٹی وی سے دیکھ رہے ہیں سبحان اللہ اور پھر دو دن کے بعد امریکہ سے اڑکے آیا ہے ہوای جہاز کے ذریعے سے کوئی الوز شفیق کے پاس کیا ہے بھائی اور وہ ٹی وی میں دیکھے نا مہی دیر ہے نا جی مہم آج بیٹھا تھا نا خسرِ عبیض میں بیٹھا تھا نا تو ریڈیو سے ٹی وی سے اخبار سے یا کسی آنے والے سے جو سننے آپ وہ بھی غیب نہیں غیب وہ ہے جسے رسول خدا ہی بیان کرے بس ہی میں یہ ہی نہ اسباب سے نہیں غیب کی یقینی اطلاع انبیاء اور مرسلین پر انبیاء اور مرسلین اب ان سے سن کے ہم تک پیش کرنے والے ہیں خابلِ اعتماد شخصیات کوئی سمجھ میں آری بات ہی ایک لفظ نہیں چھوڑ کر نہیں بول رہا ہوں غیب سمجھ گئے تو ایمان کس پر لائے جاتا ہے غیب میں غیب میں امریکہ ہے نہیں بولنا آج سے نہیں بولنا پہلے بولتے تھے کیا آج سے کیا آس کر رہا تھا غیب میں جنت ہے غیب میں دوزق ہے غیب میں جبرائیل ہیں غیب میں میکائیل ہیں غیب میں اسرافیل ہیں غیب میں جنات ہیں شیعاتین ہیں غیب میں ہورے ہیں یہ سب خضور نے ان سب کی خبر دی تو ہمارا ایمان ٹکا ہے کس پر نہیں ہمارا ایمان کا دار و مدار ہے علم غیب پر علم غیب کا دار و مدار ہے عالم غیب پر عالم غیب کا دار و مدار ہے نور محمدی پر ایسے نبی کہ غیب کی خبریں دے رہا ہے عالم غیب کی خبریں دے رہا ہے اور وہ جس کی خبریں تو سنا رہا ہے وہ عالم ہی تجھ سے بنا ہے اب حضور کے نور سے بنی ہوئی چیز ہے جسے عالم غیب کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ پاسمجھنا ہے تو ہر نبی جو خبریں لے کے آیا دیکھئے کوئی بات کہی ہوئی نہیں ہے میں تخریخ ختم کر رہا ہوں بیزار ہو گئی ضعیف ہو گئی آج ہی کی میں فلم ہے آکے بیٹھے تو جوان تھے ضعیف بھی ہو گئیں انجر پنجے بھائی دھیلے ہو گئیں اور کیا کیا ہو گئیں گھٹنے نکل گئیں اور کیا ہو گیا ہے کیا ہو گیا ہے ہاں ہاں سب کی حالت سردی معمولی ہے اللہ اکبر یہ سردی اگر مزراز میں ہوتی نہ تو پھر آپ دیکھتے ہیں وہاں کی سردی بہت خطرناک ہے ہم پندرہ دن بیس دن سے سردی سلسل لگی ہوئی ہے آج بخار ہے کل دعا کاتے اچھے تو بھی رہے دخار ہے اسے بخار ہے بچوں کو سب ہاں سے ہاتے وہاں کی سردی بہت خطرناک ہوتی ہے یہاں سے بھی زیادہ یہاں کی کیا ہوتی ہے مجھے نہیں معلوم ایسا سمجھتا ہوں تو کیا عرض کر رہا تھا کیونکہ یہ بینگلور نہیں ہے تو کیا عرض کر رہا تھا شاہ صاحب کو معلوم ہے کیسی سبھی کچھ بھی نہیں الحمدللہ تو کیا عرض کر رہا تھا بل گئے غیب کی خبر ہر نبی ہر نبی حضرت آدم آئے غیب کی خبریں سنائیں کیا سنائیں حضور کے نور سے بنی ہوئی جو چیزیں غیب میں ہیں نا حضرت شیس آئے غیب کی خبریں سنائیں کیا سنائیں نور مصطفیٰ سے بنی ہوئی جو چیزیں ہیں نا حضرت نوہ علیہ السلام آئے کیا آئے کیا لے کے آئے علم غیب لے کے آئے غیب کی خبریں دیں کن چیزوں کی خبریں دیں جنت کی دوزخ کی فلان فلان جو غیب میں چیزیں ہیں وہ سب چیزیں حضور کے نور سے بنی ہوئی حضور کے نور سے بنی ہوئی غیب میں رہنے والی چیزوں کے خبر دینے والا نبی بن گیا تو اب اگر حضور ہی نہ ہوتے تو علم غیب عالم غیب نہ ہوتا عالم غیب نہ ہوتا علم غیب نہ ہوتا غیب کی خبریں نہ ہوتی غیب کی خبریں ہی نہ ہوتی تو غیب کی خبریں سنانے کے لئے کوئی پہلا بکنا چاہتا ہے محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا محمد